موسیقی 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 تھے انہوں نے یہاں گھوڑ تپسیا کیا ہے اس اسطحان کو جاگرت کیا ہے جہاں پہ آپ ابھی ہیں یہ ان کی تپس تھلی ہے یہ املی والی گفہ کے نام سے جانے جاتی ہے گفہ کے اندر میں ہی انہوں نے تپسیا کیا تھا یہاں اتنی تیج ہے کہ یہاں بھیڑ پسند نہیں ہے یہاں تپسیا سادھک رہ سکتا ہے سادھک آتا ہے اور جو بھی آ جاتا ہے یہاں پہ جس کو بابا کے کرپا ہوتی ہے اس کی منوکامنہ پورن ہوتی ہے یہ بہت ہی اچھ کوٹکی اور صد پیٹھ ہے جیسے کہ ہم نے بھی دیکھا یہاں پر کافی سانتی ہے چاروں طرف واتر منہ دنسد ہے اور چاروں طرف پراکتی کا پورا اثر ہے جس کو ان کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد میں سائدی کوئی بیتی ہو یا سائدی کوئی مالا بشیس ہو جو باہر کی دنیا کو سمجھ سکے لیکن یہاں آنے کے بعد میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاروں اس اس تھان پہ خاص کر کے آپ کو بتایا نا یہاں پہ کئی اس تھان ہے آگے کونڈ ہے جہاں آسنان کرتے تھے بابا وہاں پہ انہوں نے بھیر دے دیا ہے آگے ماتا مندر کسی نے بنایا بھولے بابا کا سیدھ سیبلنگ ہے وہاں پہ آکرسن ہے اس سے آگے بھی آکرسن ہے مگر اس اس تھان پہ خاص کر کے بکرسن سکتیاں زیادہ ہے ہم نے سادنا میں جب بابا کو اسے پرارتھنا کیا پوچھا کہ بابا اس تھان کا بکار سب چاہتا ہے ہر آدمی جو بھی جہاں جاتا ہے ہاں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں بھگت جورے تو بابا نے اس پسٹ کہا کہ بھیر تو لگا دوں گا مگر پھر تیری سادنا خندیت ہو جائے گا پھر تو سادنا نہیں کر سکتے بھجن نہیں کر بھجن تیرا خندیت ہو جائے گا تو اس لئے ہمیں بھی بھجن سے پیار ہے بھیر سے پیار جو بھی یہاں آتا ہے سچے من سے جس کو بابا نے بلا لیا ان کی کرپا کے بغیر یہاں کوئی نہیں آ سکتا جو جس کو بلاتے ہیں جو سچے من سے پکارتا ہے اس حصان پر کہیں بھی آ کر کے بابا تو اس کو یہاں بلاتے ہیں اور جب بلاتے ہیں تو اس کا کلیان کرتے ہیں جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے آنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں تو نہ چاہتے ہوئی بھی میں جاننا چاہوں گا کہ یہاں جو پرکریان چل رہی ہیں جس طرح کی جب ہیں تو یہاں لگ بہت کتنے لوگ ہوں گے جو سیوہ کے روح میں آپ کے پاس موجود رہتے ہیں پوئی گنتی نہیں ہے بہت کم ایک تو یہاں سیوہ کوئی ٹکتہ نہیں ہے ابھی ایک سیوہ ہے وہ سادھک ہے وہ اندر بیٹھ کے سادھنا کر رہا ہے ابھی تو وہ ٹکا ہوا ہے مہینے سے اس سے پہلے ایک تھا ایک دو مگر یہاں کوئی ٹکتہ نہیں ہے بہت مشکل سے کوئی آگیا کیا وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ پرپنچی جو ہوتا ہے وہ نہیں ٹکتہ جو سچے من سے آتا ہے اس کو باواسویکار کرتے ہیں اور جو جس میں بھی تھوڑا خوٹ آیا کروڈ آیا لوب آیا لالا چواہوں اس کو تورت بھگا دیتے ہیں جیسا کہ باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں جو پرپنچ ہے آج ہم مندیروں پہ پرچند ہے مندیروں پہ پرپنچ ہے سمجھے کہ کہیں بھی آپ جاؤ گے آپ اپنی پریسانیاں لے کے جاؤ گے تو آپ کو ایک تو لمبا چورا ایک پرچہ پکڑا دیں گے کہ بھئیہ یہ لے یا تیرا تب ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تیرا کلیان ہوگا مگر یہاں وہ چیز نہیں ہے یہاں اس باطنگ میں آپ راتری کے سمجھے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں جو باہری دنیا ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں لگتا ایک دم باواس عصیم سکھا ہے یہاں عصیم سکھا ہے یہ تو میں مان سکتا ہوں جیسا کہ چاہترک ہم جو پرچھتی کا نظارہ دیکھ رہے ہیں اس سے عصیم سانتی تو کہینا کی من کو ملتی ہی ہے لیکن آج جو باہری دنیا ہے جو چکا چوند ہے کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس دنیا سے برکو کٹے ہو گئے ہیں پربو میں وہ دنیا چھوڑ کے آیا بہت اچھا ہے اس جواب کا ایک دوسری چیز ہماری فیملی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے سب کچھ ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے مگر اس دنیا میں مجھے راس نہیں ملا راس نہیں آنند نہیں آیا یہاں ہم بھوک آج تو خیر بھاوہ کی کرپا سے ایسا ہوا ہی نہیں کہ بھوکے رہیں پھر بھی اگر بھوکے بھی رہیں گے تو آنند آتا ہے یعنی کہ آپ پرماتما میں پوری طرح سے لین ہیں ہے کی نہیں یہ میں نہیں جانتا پرماتما میں اگر لین ہو جاتا تو میں آپ سے بات نہیں کرتا وہی تو کمی ہے وہی تو رونا ہے اسی میں لین نہیں ہوا جاتا تو ہاں ایک چیز ہے جو ٹکا ہوا ہوں یہاں اس لیے کہ جو یہاں کے اسطحان دھاری ہیں پڑا سرباوہ ہیں ان کے جو سیوک تھے اس ٹائم میں وہ جو رہتے ہیں وہ سارے دبی کرونا نیدھی ہیں کرپا ساگر ہیں تو جو سرن میں آ جاتا ہے جب میں بہت ہی دکھی تھا میں آپ کے بیس میں تھا اچھے کمپنی میں تھا اچھے جگہ پوسٹ پہ تھا پھر بھی دکھی تھا اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ بہت ہی دکھی ہو گیا آیا تھا یہاں جب آیا تو بابا نے اپنے سویکار کیا مجھے پھر کچھ اچھا نہیں لگا اس ٹائم میں جب میں بہت رویا بابا سے مانگتا تھا ایک سبد بانی ملی تھی مجھے کچھ مت مانگ تین دن تک روتا رہا رات کو یہ دیسمبر مہنے کے لاسٹ میں کوئی بجلی نہیں تھی کچھ نہیں تھی اکیلے آتا تھا کوئی لائٹ نہیں کوئی ٹارچ نہیں جنگل بھرا پڑا تھا اس ٹائم میں جب آتا تھا رات کو بیٹھ جاتا تھا دھونے پہ پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا مانگتا تھا بابا سے ایک سبد تین دن تک آتا رہا کچھ مت مانگ اتنی ٹھنڈی وانی ہم نے اپنے جیون میں کبھی سنی نہیں تیسرے دن یا چوتھے دی تیسرے دن لاسٹ میں بہت رویا میں نے بولا بابا آپ کہتی ہو کچھ مت مانگ میرا آسمان پھٹا ہوا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو انت میں بولے تھے بابا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آنا ہی بہت ہے تو یہاں یہ ہے آنا ہی بہت ہے یہاں کرپاہ مل جاتی ہے بہت اچھ کچھ اس تھانے پہو یہ سمجھ سے ہاں جو سادھ ہے کہ وہ سمجھے گا اس کو وہ ہی پکر پائے گا تو جیسی کہ ہم پہ ماندیتا ہے کہ یہاں رشی پارا سرمجی نے جوتا پسیاں کی کچھ اس لیسے پہ پرکاس دارنا چاہے ہیں دیکھیں کوئی جانتا نہیں کوئی جانتا نہیں کب تھی کتنے سال پہلے تھے بانی ہم سنی سنائی باتیں سروتی پران کے انسار کوئی کہتا ہے سمجھے ایک کان سے دوسرے کان میں جاتے جاتے ہیں مگر میں نے جو انحب کیا ہے اپنے آتم ساتھ کیا ہے یہاں اتنی تیج اور اتنی دب سکتیاں بیڑاجمان ہیں جو آپ کو آنندیت کر دیتی ہے یہ دھونا جو اندر دیکھ رہے ہیں صد دھونا ہے سادھک سے دس پندرہ دن کے سادھنا میں ہی اپنا پرچے دینا شروع کر دیتی ہے اور باتچیت کرتی ہے مگر وہ سادھک کے لئے آپ چاہو گے کہ آ جائے آپ کو اسیم سانتی تو تب ہی مل جائے گی جب آپ اندر پرویس کرو گے مگر اس سے آگے نہیں جب آپ کچھ دن آپ کو سنکیت ملنا شروع ہو جائے گا یہ سکتیوں کا یہ ہے بسہستہ اس کی ماں کی یہ سب کے سمجھ آج کے لوگ جھنجونا چمتکار کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ چمتکار کی جگہ نہیں ہے یہ کرپا کی جگہ ہے یہ ادھار کی جگہ ہے سمجھے اس لئے میں کہیں نہیں جاتا ہوں سہر میں کہیں نہیں گھومتا ہوں کسی کے پاس نہیں جاتا ہوں مگر کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پہ بابا پہ بھروسہ بابا جانے اکاؤنٹ سے اس فرق سے ہمیں ملائیں گے ہم نہیں جانتے ہیں ہم بس پراسر بابا کو جانتے ہیں جو گروہ مہراج نے دیا ہوا ہے منتر اس کا جاب کرتا ہوں مجھے بابا پہ بھروسہ ہے اور میرے ساتھ تو ایسا ایسا چمتکار کیا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ کو لگے گا کہ یہ جھوٹی باتیں بول رہا ہے اب تھوٹا ایک اگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ پندرہ سولہ ہزار میں لڑکی کی سادھی کر لوگے آپ آج وہ بستہ ہیں نہیں ہوگا نہیں اور وہ بھی پھائی بسٹار ہوتل میں نہیں لگ رہا ہے یہ ہی ہوا ہے میرے ساتھ جو گیا ہے وہ جانتا ہے 32 مائل سٹون ہوتل ہے پانچ سو برات اٹرینڈ کیا میرے پاس سولہ ہزار سے سترہ ہزار روپیہ نہیں آیا چمتکار ہوئی چمتکار ہوتل کا مالک مالک نہیں سپورٹ میں آگیا بابا بابا کیا یہ بہت اچھی بات ہے بہت گھٹنا ہوا ہے میرے ساتھ ایک دو نہیں ایسے نہیں ہیں میں بھائیس پریشیدن تھا کسی کمپنی میں وہ ریجین کر کے آیا ہوں بابا نے بلایا آپ نے سرن میں لیا ہے اور کسی چیز کی اکچھا نہیں رہتی ہے تو آپ نے یہاں آنے کی پریشیدنہ سترہ کی کھوز کیلئے یا اشور کی کھوز کیلئے نہیں بہت نہیں جانتا میں نے بتایا کہ سیدھی بات کی بابا نے بلایا ان کی کرپا ہوئی میرے پاس میرا سوال کے بل یہ ہے تمہارا جی کہ آپ یہاں اس باہری دنیا سے نکل کر سترہ کی کھوز میں یا اشور کی کھوز میں آپ آئے ہیں دونوں کھوز میں میں ستھی اور اپنے ایک ایک جامپل دے رہا ہوں میں تھوڑا بدروہی ٹائپ کا آدمی تھا میں نہیں سادو وغیرہ اس کو مانتا تھا کیونکہ بہت پوجا پاتھ کیا اس کے بعد بھی گھر میں کلا ہی رہا سکسانت نہیں آئی تو بسواس اوٹھتا چلا گیا تو اس بسواس کو دیکھنے کے لیے جب میں اس چھتر میں آنے لگا تو میں نے کہا کچھ ہے ہمارے یہاں سختیاں کی ایسے ہی ہے تو وہ سختیاں دیکھ لی جس میں ایک ہی کرپا پہ جب پراتھنا کیا تو گروہ مہراج کی ایک کرپا پہ اڈھائی سال تک میں نے جل نہیں پیا اڈھائی سال تک اڈھائی سال تک جل نہیں پیا تو اس بیچ میں کیسا محسوس کیا آپ نے سختیاں تھی اس ٹائم میں سختیاں اتنی تھی کہ میں دس بیس پچیس کلو کا تھیلہ اٹھا کر کے اس سیڑھیوں پر سیدھے چڑھ جاتا تھا آٹھ گھنٹہ دس گھنٹہ بارہ گھنٹہ کام کرتا تھا کوئی کمجوری نہیں تھی نہ ایک ترشنا ہوتی تھی کہ یہ کھاؤ وہ کھاؤ کسی چیز پر کھانے کی ایک چھا نہیں ہوتی تھی آپ کو لگ بک کتنا سمیں ہو چکا ہے اس سیدھ پیٹ آسرم پر ہوتے ہو ایسے میں نائنٹی ایٹ سے ہوں یہاں پر پہلے میں آپ کے بیس میں تھا تو سیوہ کرتا تھا سامنے بگیچی ہے بگیچی لگایا کوئاں خودا جو بھی جنگل تھا بہت جنگل کی صفائی کی تکریب دس بارہ سال مجھے لگیا اس سا مکاموں میں پھر باوہ کی کرپا ہوگئی پھر انہوں نے اپنے سب کو چھوڑ کے اسماع ہوئی میرے صاحب پاس سبد نہیں ہے اس دھام کی برنن کرنے کی میں تو ان کے کرپا سے اتکروتا ہوں اتنی کرپا ہوئی ہے میرے پہ جو کہتے ہیں ایک کہاوت ہے کہ بانج کیا جانے پر سب کا پیرا جو دکھی نہیں ہے وہ کیا جان سکتا ہے کہ کیا کرپا ہوئی میں جانتا ہوں کہ میرے پہ کیا کیا کرپا ہوئی ہے تو آنندیت ہوں یہاں پہ مگن ہوں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہیں جاتا نہیں مانگنے ابھی آپ نے مہارا جی کہا کہ جو پیلت نہیں ہے یا جو دکھیت نہیں ہے وہ پیرا کو نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ساید ہمارے پونڈ سنسار کے اندر ساید ہی کوئی ویکٹی ویسیس ہو جو آج دکھی نہ ہو دکھ چاہے پیسے کا ہو سنتان کا ہو سارے رکھو یا مان سکھو لیکن آج کہیں نہ کہیں ہر ویکٹی ویسیس روپ سے کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ میں بھی دکھی ہے اس کا کمی ایک ہی کارن ہے ہماری آکانگچہ اترپت آکانگچہ چاہ ہمیں یہ ہو جائے ہمیں یہ نہیں یہ ہے کہ آج لوگ اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہے جادہ تر نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ دوسرے کے سکھ سے ہور میں دکھی ہے کہ اس کے پاس یہ فلانک گاری آگئی میرے پاس نہیں آئی اس کے پاس امپورٹیٹ گاری ہے میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس دو کوٹھی ہے میرے پاس ڈھنکی مکار نہیں اسی سے لوگ دکھی ہیں ماں کی کیا چاہیے روٹی میں نہیں ان نہیں کھا رہا ہوں مجھے بارہ تیرہ سال ہوگئے ان چھوڑے ہوئے کیا ہے کہیں سے گمجور ہوں کیے وال سبجی اُبالتا ہوں اس میں نمک سندھا نمک ڈالتا ہوں وہی اُبال کے کھا لیتا ہوں کہیں کچھ کمی دکھائی دی رہی ہے مگر وہی جب میری ترپت ہوگئی اے آپ آیا کہاں سے آیا وہاں سا موسے لے آنا وہاں سے پھلانے ڈھکانے لے وہاں سے مٹھائے لے آنا تو وہ کبھی چاہ مٹتی نہیں ہے اور گروہوں کا آدیس ہے گروہوں کی سکچہ ہے کہ چاہ گئی چنٹہ مٹی منوہ بے پرواہ جاکو کچھو نہ چاہیے وہ ساہن کاسا ہے سمجھے ایک دوسری ہمارے گروہ مہراج یہ ہمیں سکچہ ہے یہ تو چاہ گئی چنٹہ مٹی دوسرا پھکر کہانا جگتری جھانا کہو کس نے فرمایا ہے جب آپ نے سادو بیس لے لیا ہے تو جگت کو رجھانے کی کیا جرورت ہے دنیا داری کو سلام کرنے کی کیا جرورت ہے تو ساہن ساہ گلام ہوگا جب ہم اس ساہن ساہ کے گلام ہیں تو پھر دوسرے کو کس کو سیس نوانا ہے یہ ہی چیزیں ہیں یہ تو آتمی گیاں کیا بشہ ہے جی آتمی گیاں کو جاگریت کیجئے بھجن سے ہم ایک سندے سے میں نے جو جس راہ سے پایا میں کوئی پڑھی لکھی اور کوئی بات نہیں کہتا کسی کی سنی سنائے بات میں مجھے جو جو ملتا گیا ہے میں وہی بولتا ہوں ہم اپنے دھن کو اسودھ سیون کرتے ہیں دھن کو سودھ کر کے سیون کیجئے بکاس کوئی نہیں ڈوک پائے گا تو جیسا کہ آپ نے بھی اپنے وشاہ میں جو پونڈ وشاہ سے بتایا ہے بہت اچھا لگا جان کر کے آپ سے بھی میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ آج پہاری دنیا کے لیے یا میں کہوں کہ سبھی بھکتوں کے لیے کیا کوئی سندے سے ایسا ہے جس سے وہ ترقی کی رہ پائیں اور آتم صدی کی رہ پائیں ایک مہینہ سے مجھے باوہ کے طرف سے دو تین سندے سے ملا ہے ایک سندے سے یہ ملا ہے کہ دوسرے کا دکھرا دور کرنے والے تیرے دکھ دور کریں گے رام کہ یہ جاتو جگ میں بھلائی کا کام تیرے دکھ دور کریں گے رام یہ میں نے کہیں سنا نہیں تھا پڑھا نہیں تھا آچانک دیویہ سکت سے میرے دماغ میں ہے دوسرا جو تو کو کاٹا بھو گئی تاہی بھو گئی تو پھول تو کو پھول کا پھول ہے باکو ہے ترسول دو تیسری ہے ایک اس سے پہلے سب سے پہلے وہ ملا تھا مجھے گیت گوبند کے رچیتہ ہیں جائے دیب سنت جائے دیب جی گیت گوبند وہ گرنٹ ہے جس کو سنے بغیر بھگوان کو چین نہیں ملتا تھا تو لمبی کہانی ہے مگر بلکل سوٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جائے دیب جی کو راجہ نے کچھ رتن دیئے آپ کو دکت ہوتی ہے آسرم چھلانے میں لے جائیے تو لے کے چلے راستے میں چار چور ملے انہوں نے جنگل میں جا کے ان کا ہاتھ کار دیا رتن لے کے چلا گیا ان کو ایک اندھے کوئے میں ڈال دیا مگر یہ بھگوان کے ایسے اننے بھکت تھے کہ کواں میں ہی مگن اپنا بھجن کرتے رہے دیبی بھگوان کے کرپا سے وہی راجہ شکار کرتے ہوئے گیا ان کو صرف سینک کو دکھائے دیئے ان کو اب گرودیب پکر کے لے گئے علاج کروایا پروکی کرپا سے ان کا ہاتھ پنہ ہوا ایسے ہی ہو گیا جیسا تھا اب وہ راجہ کہے کہ مہاراج کچھ حکم کیجئے گرودیب کچھ حکم کیجئے کیا کروں کچھ دن کے بعد پریڑنا سے دیبی پریڑنا سے جائے دیبی نے کہا تو کہتا ہے کچھ کروں تو تو ایک سنت سماغم کر جگ کر اور دور دور سے سادھوں کو بلا بلایا گیا جگ کا آئی جن ہوا جائے دیب جی ایک دن بھرمن کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے سنت سے ملنے گئے ایک جھوپڑی میں یا کٹیا میں دیکھئے وہی چاروں چوڑ سادھو بیس میں تھے اب انہ نے تورت کا راجہ کہ تو تو کہتا نا کوئی بڑا کام بتائیے ان چاروں سنت کو بلاو ان کا خوب آدھر کرو ایسے ہوا ان کو بلایا گیا خوب آدھر کیا اس کو اتنا دھن دو کہ یہ ان کو کچھ مانگنے کی جی روت نہیں پڑے تو آگے تو ان کا کھرپتن ہو گیا لمبا نہیں کہوں گا اس میں ادیس یہی ہے جس نے جائے دیب جی کا ساتھ اتنا بڑا نیائی کیا ہاتھ کٹ دیا اس کے لئے بھی ان کے دل میں کرونا تھا اس کے لئے بھی اس کو انہوں نے انہام دلوایا اس سے بھی بدلہ کا بھاونا نہیں لیا یہ ہی ہمیں سندس پرابت ہو رہا ہے آپ کی ایشور آپ کی پونڈ مروک امناؤں کو سمفوت کریں جائے شریف کا بڑا دیا کچھ